اگر راستے میں کوئی کتا ہمیں کاٹ لے تو کیا ہم اسے کاٹ رہیں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں؟ آج اس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نوم قدم کیس نوم قدم کیس نے جو ہے زہر جعفر کو جو سزائے موت دی گئی ہے تو کیا وہ ریشنل ہے؟ اس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نوم قدم کیس اور ہمارا معاشرہ اور اس کو جو سزائے ملی ہے اس کے اثرات اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہتی ہے؟ تو سب سے پہنے جو ہے میں اس ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ اس فیصلے کے اوپر بہت خوش ہیں یہ اس فیصلے کو بہت توشٹی بھی ملے رہے ہیں جی انصاف ہو گیا جی اس کو صحیح صدا ملے گی اس کو صدای موت ہی ہنجے تھے وہ جانور تھا وحشی تھا اور وہ درندہ تھا اور اس کو صدا ملنی چاہیے تھے اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بندے کو کنڈیمٹ کرنا چاہوں گا اس کو صدا ملنی چاہیے تھے اس نے غلط کیا تھا وہ غلط بندہ تھا ٹھیک ہے وہ مجرم تھا اس کو صدا ملنی ٹھیک ہے لیکن کیا جو اس کو صدا ملی ہے وہ اپٹو دی مارک ہے کیا وہ ریشنل ہے کیا وہ صدا ملنی چاہیے تھے اسے کیا صدا موت ہونی چاہیے تھے کیا صدا موت کی کوئی جگہ ہے دنیا میں صدا موت سے زیادہ سے کچھ نہیں ہو سکتا اہلے بندے کو آپ فانسی لکھا دیتے ہیں قتل لکھا دیتے ہیں مار دیتے ہیں بات ختم ہوگی لیکن کیا اس سے ایک فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ جتنی مزید صدا دیں فانسی سے زیادہ وہ کیا کر لیں کچھ نہیں کر سکتے تو میں بات کرنا اس صدا میں تو اس صدا میں کیا ہوا زینب کیس نور مقدم کیس کیا ہوا موٹر بے پہ تو کیا ان میں جو سزائے ہوئیں اس کی وجہ سے یہ تداد کم ہوئی ریپ کی نہیں ہوئی اب کیوں نہیں ہوئی اب دیکھیں کل کی خبر ہے لوگوں بیدیاں رو روپے ایک رشاہ سوا خاتون کو اتار کے اس کے ساتھ ریپ کر دیا گیا حالانکہ یہ دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے جو نور مقدم کیس میں نظاہر جانسر کو سزائے موت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس سزا کے امپیکٹ کیوں نہیں پڑا اس کی ایک بہت بڑی ریزہ ہے اور وہ ہے ہم اخلاقی طور پہ بہت نیچے جا چکے ہیں بہت پست ہو چکے ہیں بہت حصیت بہت حصیت کم ہمیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے جب سارا پاکستان ٹیشو لے لو ٹیشو لے لو ٹیشو لے لو ویڈیو کی وجہ سے مینس بنا رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے ہر ینگسٹر جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ایکٹی ہے وہ اس چیز میں ہے تو جب تک ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی طور پر واقع دار نہیں بنائیں گے اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہوں گے اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے اخلاقہ شدید ہونا سزا کا سخت ہونا نہیں ہے بلکہ ایک اہم چیز ہے وہ چیز یہ ہے سزا ملنا کنفرم ہے اس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی ملے گی چھوٹی ہونی چاہیے اس چیز کی کہ کوئی بندہ قانونوں سے اوپر نہیں ہے تاکہ وہ ایک اگزمپل ہو کہ پاکستان میں کوئی بڑا کرائم کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا کوئی چھوٹا کرائم کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا اور ہمارا معاشرہ بحثی ہے اپنے اخلاق کو بہتر بہنے کوشش نہیں کرے گا تر تک نور مقدم کیس ہوتے رہیں گے زینب کیس ہوتے رہیں گے موٹروے کیس ہوتے رہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بساندہ ہی ہوگی میں جاتے جاتے ایک بات دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا سزا کو یقینی بنائیں سخت بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہمیں کتہ کاٹ لیتا ہے تو کیا ہم بھی کتے کو کاٹیں چلے جائیں نہیں ہم ایک باشعور معاشرے کے توپے اس چیز کو لے کے چلیں گے ملکتہ ہم آج کا بیلو آپ کو بساندہ رہا ہوگا اللہ حافظ پاکستان زندہ باہ ملکتہ ملکتہ